ٹیم بنانے جا رہے ہیں جس سے ایشو ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو بلوچستان کے منیسٹر آف انفارمیشن نے یہ سیٹمنٹ دیا کہ اگر انڈیا کے ساتھ مل کے افغانستان نے کوئی ڈائم بنایا ریور کنار پر تو یہ کنفلکٹ کی طرف بات جائے گی پاکستان کی پبلک سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈوکیٹ صاحب ان سے بات کریں گے کہ قانون کے مطابق کیا افغانستان اور انڈیا کا جو پروجیکٹ ہے یہ لیکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کیا پاکستان کی سٹیٹمنٹ سے یہ افغانستان کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیسے آپ میں اچھا ہوں آپ سنائے سر آپ سے پہلے بھی بات ہوئی اور دیکھنے والوں نے بڑا پسند کی آپ کی بات کو لاجیکل آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان اور انڈیا آل لیڈی پہلے سے ہی آپ کو خبر ہوگی کہ ان کی پارلیمنٹ افغانستان کی انہوں نے بنائی جب مشکل وقت تھا تو انہوں نے ان کے وہاں پہ مطلب ٹنوں کے حساب سے گندم بیچی انہیں فوڈ بیچا اس کے علاوہ ان کے کیڈٹس کی ٹریننگ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اپس میں ریلیشنز چل رہے ہیں اب ڈیم بننے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کو سوئے اپنے ڈیم تو ہم نہ بنا سکے کالا باغ ڈیم بنا ہی نہ سکے حالانکہ کالا باغ ڈیم وہ ڈیم تھا جو قدرتی طور پر ایک ایسی لوکیشن پر واقعہ تھا کہ اس دریاء کی خوبی یہ ہونی تھی یا اس ڈیم کی کہ یہاں سلٹ جمع نہیں ہونی تھی تربیلہ اور منگلہ میں ہر سال یہ سلٹ جمع ہو جاتی ہے اور ان کو ہر بوں روپے لگا کے اس کو کلیر کرنا پڑتا ہے وہ کالا باغ ڈیم جو پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا زامن تھا پروجیکٹ شروع کرنے کے باوجود دس سال با نائنٹین ایٹی فور میں ہماری حالت یہ ہے اپنا ہم ڈیم بنائیں گے نہیں لیکن دوسروں کو بھی نہیں بنائیں گے یہ جس ڈیم کی بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کنٹرول ہے جیسے کہ اب یہ خبر آئی ہے خبر میں سب نے سنایا ہے کہ جو طالبان دیش ہے افکانستان دیش ہے وہاں سے خبر آئی ہے کہ جو کڑنا ریور ہے وہاں پر جو باند بنے گا وہ بھارت کے ساتھ مل کے بنے گا بھارت کے ساتھ افکانستان نے سمجھوتا کر رہا ہے کہ ہم جو اس ریور کو باند کو ہم ساتھ مل کر بنائیں گے اور جو اس ریور کی جو باند کی خواہ آئی تب سے پاکستان بہت زیادہ والا بہت زیادہ والا غصہ ہو جگا کیونکہ اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مطلب دوستی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا کس چیز کو بارے میں اس نے پوچھا ہی نہیں ہے جو سارے جو چیزیں ہیں اس نے سب بھارت کے ساتھ میں سمجھوتا کیا ہے تو اس سے بھارت کی جنتہ بھارت کی گورنمنٹ بھارت کی سرکار سب زیادہ بہت زیادہ خوش ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاہلیوان کا ساتھ دی ہم نے ہمیشہ افکانستان کا ساتھ دی پھر بھی جو افکانستان�� نے وہ ہمیں چھوڑ کر بھارت سارے سمجھوتا کر رہا ہے بھارت سارے سمجھوتی کا مطلب تھا کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس چیز سے لے کے بھارت پاکستان کے جو جنتہ ہے وہ بہت زیادہ گھسے میں ہیں بہت زیادہ چیزیں دکھا رہی ہیں جو افغان طالبان ہیں وہ کنہار ریور چترال ریور بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیم بنانے جارے ہیں اس ڈیم کا پروجیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کو دینگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت کا کہا جاتا کہ افغانی اور پاکستانی بھائی بھائی ہیں لیکن آج افغانی ہندوستانی سے بھی زیادہ پاکستان کے خون کا پیاسا ہوا ہوئے کیا وجہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے درمیان اتنی خاربازی کیوں آ چکی ہے ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر جو افغانی موجود ہیں انہیں یہاں سے نکالنے پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات خراب ہیں وہ ان افغانیوں کی وجہ سے لہٰذا انہیں ملک بدر کیا جائے لیکن ایک دوسرہ افغانیوں کے بات کریں تو انہیں بھی ہمارے سے بڑی خارباز یا بڑا گصہ ہے ہم پر کس چیز کا یہ ویسے جہاں تک ان کو نکالنے کا تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کو ہمارے پاکستان میں یعنی جب یہ ریشن وار جو تھی ان کو جو ہے کہ ایزے مہاجرین ان کو یہاں پر پناہ دی جگہ دی کھانا سب کچھ یعنی اپنے ملک پر ایک برڈن ڈالا ٹھیک ہے لیکن میں ان کی افغان قوم کے بارے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے یہ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ ہم بھائی بھائی ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی کہتے ہیں افغان قوم ٹھیک ہے جس کو میں اگر سٹیٹ فاروڑی کہوں کہ میں نے اس سے زیادہ نمک حرام قوم نہیں دیکھی ٹھیک ہے یہ بالکل فیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ کھایا پیا جہاں پہ کھایا پیا وہی پہ جو ہے نا کہ انہوں نے وہ پنجابی مقیمرا حق نہ ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے یعنی جس دھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھے اور یہاں پہ سب کچھ ان کے کاروبار ہر چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے لیکن یہ آج تک پاکستان کو انہوں نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا اب پاکستان نے ہر حالات ہر حال میں ان کی جو ہے کہ سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہر میٹر میں ایون کے جو ریشن وار میں جب مر رہے تھے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے کہ ناٹ اونلی کہ ان کو جو ہے کہ وہ یہاں پہ دی گئی ہے جگہ ٹھیک ہے یعنی ان کو پناہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کے ملک کے اندر ٹھیک ہے ان کا سیٹلمنٹ میں ان کو جو ہے کہ ایون رشن وار رشیا کو یہاں سے نکالنے میں جو ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے مجھے یاد ہے جو افغانستان میں طالبان میں جو ریور باند بند رہا ہے کنڈا ریور پر جو باند بند رہا ہے جب سے پاکستان کو پس چلا ہے کہ جو یہ یہ پاکستان افغانستان مل کر بھارت سے سمجھوڑا کر رہا ہے تو پاکستان نے وہاں سے وارننگ بھی آئی ہے وہاں کے منسٹر کے طرف سے کہ اب اگر یہ باند بنے گا بھارت کے ساتھ مل کر تو بہت زیادہ باد بھی باد ہو جائے بہت زیادہ یہ ایشو بھڑ جائے گا اس پر بہت زیادہ کنفلکٹ ہو جائے گا آگے چل کے تو وہاں کے جو سرکار ہے گورنمنٹ بہت زیادہ بڑک چکی ہے اور جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں تالیبان کے ان کو تک وہاں سے نکالے جا رہا ہے پاکستان پاکستان کی سرکار ان کو تک نکال رہی ہے کہ اب ہم تالیبان کے لوگ کو اپنی ملکوں میں اپنے دیش میں نہیں رہنے دیں گے تب سے ہی بات جب سے فیلی ہوئی ہے کہ ہاں پر باند بن رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جنتہ ہے پاکستان کے سرکار سب اس چیز سے بہت زیادہ غصہ ہیں بہت زیادہ بھڑک چکے ہیں کیونکہ پاکستان اس نے بہت زیادہ جوزہ کر لیا کیسے اس نے میتے تک ہاتھ بڑھا لیا ہم کو چھوڑ کر ہم نے ہمیشہ تالیبان کے ساتھ دیا ہم نے ہمیشہ تالیبان کے موشکلہ وقت میں کھڑے رہے پھر بھی پاکستان اس نے بینہ پوچھے ہم سے کس چیز کی رائے نہیں لیا کچھ بھی نہیں کر رہا ہمیں بہت زیادہ کر لیا میتے تک ہاتھ بڑھا لیا ہمیں ایسی situation میں چھوڑ کر ہمیں ایسی پریوہ شیانیوں میں چھوڑ کر تو اس چیز کو لے کہ پاکستان ہمیشہ سے آپ کو تو پتہ یہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کی ہمیشہ سے لڑائی رہی دشمنی رہی ہے تو پاکستان خوشی نہیں ہوگا اس چیز سے کہ ہمارے پڑوسی دیش سے اس نے بھارت کے ساتھ کیسے سنجھوتا کر لیا پاکستان بھارت کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے دشمنی رہی ہے ان چیزوں کو لے کہ ہمیشہ آتنگ بات پھیلاتا ہی رہا ہے پاکستان تو ان چیزوں کو لے کہ کی مطلب ہمیشہ سے لڑائی رہا ہے وہ کہہ رہے کہ دوستی کرو گے حالات بہتر ہو جائیں گے سستہ آٹا چاہیے یا مہنگے بوم چاہیے نہیں ہمیں تو سستہ آٹا چاہیے ہم یودیوں کے ساتھ دوستی کر کے اپنے آپ کو بیٹا گر کر لیں ہمارا پاکستان ملک ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر والوں کے ساتھ کیا کر رہے انہوں تو کشمیر میں اتنا کام کر دیا انٹرنیٹ لگا دیا اتنا کچھ تو کر لیا سارا کچھ کر دیا کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑے نا کتنی دیر سے وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں غریب بہنے بھائی بزرگ ان کو شہید کر رہے ہیں آپ گئے ہو آج آپ نے دیکھے کشمیر جا کے دیکھے کتنی دیولپ ہو گیا نہیں میں نے نہیں دیکھے پوری دنیا وہاں پر آرہی ہے دیکھنے کے لیے کتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو جو ادھر ہو رہے ہیں وہ فلسطین میں آپ کو بتو اگر پاکستان سے افغان ماجرین کو ملک بدر کیا جا رہا ہے اور افغانی پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ملبہ افغانستان پر ڈالیا جاتا ہے کہ افغانستان نے کروایا ہے کیا کہیں گے دونوں مسلم کنٹریز ہیں لیکن آج ایک دوسرے کی دشمن کیوں ہوئی بیٹھی ہے یہ تو صرف گورنمنٹ ایک دوسرے کی دشمن ہوئی ہوئی ہے جو کہ سراسر امریکہ کی وجہ سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور سیکنڈلی جو آپ نے بات کی ہے ڈیم کی کنہار جو ہے وہ ایک پاکستان کا انباؤن ریور ہے اس کے اوپر کوئی بھی کچھ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی جو ریجن ہے وہ ریجن کہیں بھی بارڈر کو نہیں لگتا ایک طرف سے گلگت ہے ایک طرف سے ہمارا پنجاب ہے اور ایک طرف سے کشمیر ہے اور جو ہمارا پاکستانی کشمیر ہے وہ ہے تو اس کو تو کہیں سے بھی ایکسس ہے ہی نہیں انڈیا کی تو انڈیا اس پر ڈیم کیسے بنا سکتا ہے یا افغانستان اس پر ڈیم کیسے بنا سکتا ہے یہ دو ساری جو نیوز ہیں کہ ہی نالنڈ وارڈ ہے افغانستان نے کہا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان نے تو یہاں تک کی مطلب وان بھی کیا ہے کہ اگر پاکستان افغانستان طالبان نے مل کر بھارت ساتھ بان بھی بنایا تو یہ جو ایشو ہے بہت آگے تک جائے گا بہت زیادہ سپر کنفلیکٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ بات بھی ہو جائیں گے تو پاکستان اس چیز کو لے کے بلکل بھی ناکھوش رہا ہے بہت زیادہ وہ چیز کو سوئیکار ہی نہیں کر رہا ہے کہ افغانستان نے اس کے ساتھ کیسے مطلب کر لی کیسے ہم جودہ کر لیں ان چیزوں کو لے کے باند بنانے کے لئے کے جبکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان ہمیشہ پاکستان نے اس کے ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ اس کی جو بھی مشکلے آئے ہیں ہمیشہ افغانستان ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم ہر چیز میں پھر بھی ہمیشہ پاکستان ہم کو چھوڑ کر بھاکستان مطلب کر رہا ہے اس چیز کو لے کے پاکستان کی سرکار بہت زیادہ گصے میں ہے بہت زیادہ ناکھوش ہے اس چیز کو لے کے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کی زندگا کیا ریاکشن رہے گا پاکستان کی سرکار اور کیا ریکشن ہے آگے چل کے اگر اس اگر باندھ بگرہ بندھا تو اس پہ آگے چل کے کیا واد بیواد بھڑیں گے یا نہیں بھڑیں گے ان چیز کو آگے چل کے دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس اس کو لائک اور سبسکرائب کرے گا اور تھائنگ کیو سو مچ